مزاکرات ن133 کا زمنہ انتخاب میٹ سے پہلے پیٹی آئی کی بڑی بکٹ گئے گئے جمشیدک بالچینہ کے کاغذات نامزدگی مسترد کورنگ امیدوار مسترد چینہ کے کاغذات بھی راڈ کر دیئے گئے ریٹرننگ افسر نے محفوظ فیصلہ سنایا جمشیدک بالچینہ کا تجویز کونیندہ محمد بلال ہلکے کا رہائشی نہیں الیکشن کمیشن کے قوانين کے مطابق تجویز اور تائید کنندہ کا تعلق ہلکے سے ہونا ضروری ہے نون لی کے احمد قیوم اور نصیر بھٹا ایڈوکیٹ کے دلائن عدالتی فیصلے کو موقف کی جیت قرار دے دیا وہ پوچھیں گے جن کو کتاب پڑھنی نہیں آتی جنہیں ریگولیشنز کی سمجھ رہی ہیں کانون کا پتہ نہیں ہے آئین کی سمجھ نہیں ہے وہ کیا لینے آ جاتے ہیں اس کام کے اندر یہ فرار تلاہ جو ہے ایک ڈونڈ رہے ہیں انتخابات سے اور بہانہ لگا رہے ہیں کہ ایسے پروٹیسٹ کا جو لاہور سے کم از کم ڈیڑھ پونے دو سو کلومیٹر دور وہاں پہ وزیر آباد کے قریب سنائے کہ احتجاجی بیٹھے ہوئے ہیں یا موجود ہیں حکمران جماعت بطرین شکر سے خوف زدہ ہنہ 133 میں الیکشن سے فراج آتی ہے الیکشن کمیشن کو لکھا گیا خط سیاسی چال ہے خواجہ ساد رفیق کی گرج برس علی پرویز مالک نے بھی تنس کے تی برسا دی بولے جس شخص کو الیکشن کے قواعد کا ارمہی وہ عوام کی کیا خطبک کرے گا آج وزیر آباد کے اندر اگر کوئی احتجاج ہو رہا ہے اس کا لاہور کے زمنی الیکشن سے کیا تعلق ہے ذرا ہمیں سمجھا دیں کیونکہ ہمارے پاس تو اس کی سمجھ سے بالکل آ رہی ہے وہ بات اور یہاں پہ خامخواہ یہ اداروں کو یہاں پہ کنٹروورشل نہ بنائیں الیکشن کے پروسس کو آگے لے کے چلیں میچ ابھی ختم نہیں ہوا میدان چھوڑنے والے نہیں معاملہ ٹرائل کورٹ میں لے کر جائیں گے سینیٹر اجاز چودری کی کارکنان کو تسلی انتخابی گہمہ گہمی جاری رکھنے کا کہا جمشید چیما بولے کوئی قانون الیکشن لڑنے سے نہیں روک سکتا غلطی نادرہ الیکشن کمیشن کے خاتے ڈال دی پیر کے روز اپیر دائے کرنے کا اعلان ایک ہی غلطی دو بار تو جرباکار سیاستدان کیسے مات کھا گیا حکومتی امید بار سے واقعی غلطی ہوئی یا شکر سے خوف کا ایسا تھا کیا حکومت کے پاس متبادل کے طور پر صرف مصررت چیما ہی رہ گئی تھی کسی اور کو نامزد کیوں نہیں کیا گیا جمشید اکبال چیما کے کاغذات نامزد کی مصررت ہونے پر ڈینگی کے حملوں میں تیزی کاتل مچھر مزید تین جانے لے گیا بات کی تعداد تیس ہو گئی شہر میں چار سو باون نئے مریضوں کی تزدیق متاثرہ مریضوں کی مجموعی تعداد دو ہزار سے بڑھ گئی سرکاری ہسپتالوں میں ایک ہزار چار سو نوازی مریض دیرے علاج دوسری جانب کرونا کی چوتھی لہے میں کمی واقع ہوئی ہے ڈینگی کے بڑھتے بار سرکاری ہسپتالوں کو علاج کے لیے خصوصی فنڈ نہیں ملے سی بی سی این ایس ون ٹیس کی سہولت نہ بڑھائی جا سکی حکومت کے اکلوتے صحت منصوبے کو بھی فنڈ کا بریک گنگا رام میں زیرے تعمیر ماں بچہ صحت ہسپتال کی تعمیر مشکلات کا شکار مہکمہ صحت میں مزید تین ارب اٹھالیس کروڑ مانگ لیے منصوبے کے لیے سات ارب مختص ہوئے صرف ڈیر کروہی جاری کیے گئے برن دوسرے منصوبوں سے نکالنے پر غور مہنگائی کا بم دیفیوز حکومت کا پیٹرولی مسنوعات کی قیمتوں میں اضافہ نہ کرنے کا اعلان اگرہ نے گیارہ روپے تک اضافے کی تجویز بھیجی وزیراعظم نے سپارشات مسترد کر دی عوام کو پندرہ دن کا آرزی ریلیف مل گیا یوڈیلیٹی سٹولز پر مہنگائی کے جھٹکے چائے کافی کسٹرڈ بچوں کا دو شہد سمیں دیگر اشیاء ضروریہ مہنگی مختلف کمپنیز کی 950 گرام چائے 100 سے 210 روپے مہنگی کافی کے 100 گرام جار کے دام 50 روپے بڑھ گئے بچوں کا 500 گرام فارمولا دو 60 روپے تک مہنگا ہو گیا کپڑے دونے کا پاوڈر اور کون فلور کی قیمت بھی بڑھ گئے راپانی تطمیق پاکستان میں کارگر نہیں شہدرہ موڑ پر ٹربو راؤنڈ اباؤٹ پر احترازات سات ارکی خطی رقم اضافی قرار ہیوی ٹریفک کے لیے انڈر پاس اور فلائی اوبر کی تجویز احتراف کی ٹریفک کو فلائی اوبر سے گزارا جائے گا ڈی جی ایلی اے احمد عزیز تارر نے انجینئرز کو نیا ٹاس دے دیا زندہ تر دربار کی جزین و آرائش کا پیسلا عمارت کی اپگریڈیشن سینٹرل ائر کنڈیشننگ پارکنگ کا نظام بہتر بنایا جائے گا دربار میں نئی ٹائز لگنا ہے واش رونز کی حالت صدھاری جائے گی محکمہ اوکاپ نے ماسٹر پلان تیار کر لیا فیزیبلیٹی ریپورٹ منظوری کے لیے محکمہ پی اینڈی کو ارسال ڈالر کے بعد سونے کی قیمتوں کو بھی بیک گیر لگ گیا سونا مزید تین ہزار ایک سو روپے سستا ایک تولہ سونے کی قیمت ایک لاکھ سترہ ہزار چار سو روپے ہو گئی شادیوں کے سیزن میں زیورات بنوانے والوں نے سکھا سانس دیا گورمن فالج یونیورسٹی کے داخلہ ٹیسٹ میں ساتھ فیصد امیدوار فیل گیارہ ہزار امیدواروں میں سے صرف چار ہزار پانسو تیران میں طلبہ امتحان پاس کر سکے صرف وارہ سو نشستوں پر داخلے ہونا ہے گورمنٹ اسلامی کالیڈ سیور لائنز میں بی ایس کی پہلی میرٹ لسٹ آویزہ آئی ٹی کا میرٹ آر سو چالیس سامنے آیا ہے انٹرمیڈیٹ کے لیے لسٹ دو نویمبر کو لگے گی سبائی وزیر یاسمین راشد کا پٹیالہ ہاؤس میں ویکسینیشن سینٹر کا دورہ گھر گھر ویکسینیشن مہم کا جائزہ ڈی سی لہور عمر شیر چٹھانے ٹیموں کی کارکردی کا بتایا اُدھر اسسسنٹ کمیشنر کینٹ زیشان رسولہ رانجہ نے تاجروں کی ویکسینیشن نہ کرانے پر گرجہ چوک پر پھول مارکٹ کو سیل کر دیا سوہ کروڑ آبادی کے شہر میں صرف چوبیس لاکھ افراد کو مکمل ڈوزز لگ لکی ہیں مارکٹس کا گھرایا کتنا وصول کیا زلی حکومت کے خزانے میں کتنا پیسہ آیا کمرشل احساسوں کا ریکارڈ نہ دینے پر ایک سو چیاسی افسران کو نوٹس سیکیٹری بلدیات نورو الامین مینگل نے سات دن میں جواب مانگ لیا تاخیر پر اتنے والوں کے خلاف پیڈا اے کے تحت کارروائی کا آہاز نون فائلر کوپریٹیو ہاؤزن سوسائیٹیز کے گرد گھیرا تنگ ایف بی آر نے اٹھائیس ہاؤزن سوسائیٹیز سے پانچ سال کے گوشواروں کا ریکارڈ مانگ لیا ایگریٹس کوپریٹیو ہاؤزن سوسائیٹی ائرپورٹ ایوینیو بورڈ اف ریوینیو ایمپلوئیرز کے نازیو سمیت دیگر سوسائیٹیز شامل ایک ہفتے میں ریکارڈ جمع کرانے کا حکم ایری افسران کے گھروں کی تزین و آرائش کتنا خرچ آیا افسران نے ریکارڈ میں کچھ نہیں بتایا شاہ جمال گرین ٹاؤن، اقبال ٹاؤن، نیو گارڈن ٹاؤن میں افسران کے گھروں پر بھاری خرچ آیا آرڈینر جنرل اور پاکستان نے منپسند ٹھیکیداروں سے سرکاری گھروں کی تزین و آرائش پر آرڈٹ پیرا لگا دیا پیٹرولیم مارکٹنگ لائسنس کی لوٹ سے غیر قانونی پیٹرول پامس کا جال کس نے بچھایا بڑے مگرمچ ایف آئیے کے شکنجے میں پھنس گئے سی ایو فوسل انرجی ندیم پرٹ، میمبر اوبرا آمیر نسیم کے رفتار میمبر آئل عبداللہ مالک، دی جی آئل فرپیولہ آفیدی اور اسسسنگ ڈائریکٹر آئل عمران نے بھی پکڑ لی گئے مقدمات درش کاریوائی کا آخاز ہو گیا ملاوت مافیے کے خلاف شاہ پہ جاری شہر لائی جانے والی دور کی توزو پین تیس گاریوں کی چیکنگ ایک ہزار ایک سو ستر لیٹر ناکز دور تک کر دیا گیا مدر مہکمر محولیات کی وارٹن روڈ پر کارے وائی پولیتین بیکس کے استعمال پر متعدد فوڈ پوائنٹس سیل، ناشتہ، مشری پوائنٹس کو بھاری جرمانے ہوئے منی لانڈرنگ اور جالی اکاؤنٹس کا کیس شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی بوری زمانتوں میں 20 نومبر تک توزی ایک سال بعد بھی ایف آئی اے نے چالان پیش کیوں نہیں کیا جرد سردار تاہر سابر کا استفسار شہباز شریف راسترم پر آئے بولے نیب نے سال پہلے منی لانڈرنگ کا کیس بنایا دو بار تفتیش کی کچھ نہیں ملا ایف آئی اے ایک ماہ میں کیا ریپورٹ دے گا سپیکر پنجاب سامنی چودری پویزی لاہی سے سپینگ کورٹ بار کے نومنتخب صدر احسن بھون کی ملاقات مونس اللہی آزم نظیر تارر تاہی نسولہ وڑائچ عمران چھٹھا راجہ مقدس اور دیگر موجود تھے چودری پویزی لاہی نے کہا وکلا غیر آئینی اقدامات کی روک تھام کے لیے اپنا کردار ادا کریں جالے راہنما راجہ پرویز اشرف کا منحازل قرآن سیکریٹریٹ کا دورہ ڈاکٹر حسن مہیدین پورم نواز گنڈاپور سمیت دیگر راہنماوں سے ملاقات شہدائی موڈل ٹاؤن کی جادگار پر فاتح خانی سابق وزیر آزم لاہور شیمبر بھی گئے صدر میا نمان قبیر سمیت دیگر اہدیداران سے ملاقات کی پیورت پارٹی کے امیدوار اسلم گیر کی انتخابی مہم میں بھی پیش پیش مشنری چرچ بہار کالونی کا دورہ ایڈوین سہوترہ سمیت مسیحی برادری سے ملاقات کی حسن مرتزا توسیج یونس مونیر شاولہ بھی ہم رہا تھے اینے 133 کا انتخابی تاکرہ شاہستہ پرویز کو کامیاب کر آئیں پی پی ایک سو سرسٹھ کے بدیاتی نمائندوں کو ٹاسک میا سلین کی زیرے صدارت کارکنان کا اجلاس انتخابی حکمت عملی پر بات چھی انجمنے تاجران نائی میر گروپ کا ٹاؤن ہال کا دورہ نائی میر کی لارڈ میں مبشر جعوید سے ملاقات وقت میں شاہد نظیر، سوہیل محمود بڑھ، جعوید بڑھ، پرویز رحمت عبدالوڑو دلوی، سلفکار بھٹی، کامران سلیم اور حافظ جزوان شامل مارکٹس میں صفائی ستھرائی سمیں دیگر امور پر بات چھی خوشیر تجارت عبدالرزاق داؤد کا لہوڈ شیمبر کا دورہ صدر ایف بی سی سی آئی ناصر حیات مبور صدر لہوڈ شیمبر میا نمان کبیر سمیں دیگر اودیداروں سے ملاقات عبدالرزاق داؤد نے کہا ایران، آزربائیجان اور افغانستان سے تجارتی تعلقات آخری مراحل میں ہیں صدر کاروں کے وسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کا بادہ تہور ہائی کورٹ بار کو فرنس کی کمی کا سامنا ملازمین کو دو ماہ کی تنخواہ نہیں ملی انتظامی امور چلانے میں مشکلات سیکیٹری ہائی کورٹ بار فوجہ محسین نے فرنس کی کمی کا ذمہ دار حکومت کو ٹہرا دیا کہاں حکومت کی مشروط طور پر مالی امداد منظور نہیں ہے الحمرہ آٹھ گیلری میں مصورہ پرزانہ وقاس کے فنپاروں کی نمائش قرآنی آیات پر مبنی سٹارٹ سے دائد فنپارے رکھے گئے ہیں گورنف اجاب چوزی محمد سرور برگیڈے ریٹائر اجاز شاہ اور ڈی جی والسٹی آتھارٹی کامران لاشاری کی شرکت حضرت میرہ حسین شاہ زنجانی رحمت اللہ علیہ کے اُرز کی تقریبات شہر بھر سے زائرین کی شرکت سابق صوبائی وزیر مشتبہ شجاو رحمان بھی چادر چڑھانے آئے حاجی عدل حمید سمیت دیگر شخصیات بھی ہم رہا تھی چائل پروٹیکشن بیورو میں محفل امیراد عملے اور بچوں نے نبی دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عقیدت کے پھول نچاور کیے فضاء درود و سلام سے معاثر محقمہ انسانی حقوق کے تحت روشنیوں کے تہوار دیوالی کا احتمام صوبائی وزیر اقیتی امور اجاز آلم اوگسٹین ایم پی اے ازمہ کاردار بشرا بچ، امران گل اور مہندر پاول سنگھ سنیت دیگر شخصیات کی شرکت ہندو برادری کو دیوالی کی مبارک بات دی اونیورسٹی آف مینجمنٹ این ٹیکنالوجی کی طلبہ کے اعزاب میں تقریب ڈاکٹر حسن مراد، رجسٹرار، یو ایم ٹی، ڈینز، ڈائریکٹرز، فیکلٹی میں امران کی شرکت نسابی اور غیر نسابی سرگرمیوں پر ویپنگ شوق کا کوئی مول نہیں، شاہی کلہ لہوی میں پرانی اور فلاسک کاروں کا میلا سج گیا شیورلے، لنکن کانٹینینٹل، مسٹینگ فورڈ اور دیگر ونٹیج کاروں کی ریلی شاہی کین کی جانب سے انیس سو چالیس کے مارڈلز کی پرزیر آئے استدادے پولیوں کے دن کی مناسبت سے کرکٹ میچ پختون پلاہی تنظیم پنجاب نے میچ کا احتمام کیا صوبے بھر سے کھلاریوں کی شرکت فن کے جوہر دکھائے